پاکستان کے پورو تیج گیندباز شویب اکتر نے بھارتی کے ٹیم کے جذبے کی تعریف کی ہے اور کہا کہ بھارت کی آدھی سے زیادہ چوٹل ٹیم بھی آسٹریلیا کی پوری ٹیم پر بھاری پڑ رہی ہے بھارت رو آسٹریلیا کی بیچ کھیلی جا رہی بورڈر گاوسکر ٹیسٹ سیریز کے چوتھے اور انتیم ٹیسٹ میچ کا تیسرا دن دونوں ٹیموں کے لیے اتار چڑھاؤ سے بھرا رہا پہلے سیشن میں جہاں بھارتی بلے باز آسٹریلیا گیندبازوں کے لیے جوشتے نجر آئے وہیں دوسرے سیشن میں بھارت کے بلے بازوں نے قرارہ جواب دیا بھارتی ٹیم کے کئی پرموک کھلاری چوٹ کے کارر سیریز سے باہر ہو چکے ہیں تیسے دن کا کھیل سماپت ہونے تک آسٹریلیا نے دوسری پاری میں بینا وکٹ کے نقصان پر اکیسن بنا لیے تھے لیکن اس کے باؤدور ٹیم انڈیا نے جس طرح کا کھیل دکھایا اس کی سب تاریف کر رہے ہیں پورو پاکستانی گیندباز شویب اکتر نے بھی ٹیم انڈیا کے کھیل کی جم کر تاریف کی ہے بتا دے اپنے یوٹیوب چینل پر شویب اکتر نے کہا ان کے کئی پرموک کھلاری چوٹگ ہے لیکن یہ بھارتی ٹیم کی خوبی ہے کہ وہ اتنی یوہ کھلاریوں کے ساتھ بھی مل کر شاندار پردرشن کر رہی ہے نٹراجن اور شادول تھاکن نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ انہیں ایسی ایک پرستیتیوں میں آسٹیلیا کے خلاف کھیلنا پڑے گا آسٹیلیا ای ٹیم اپنی پوری شٹرنگ کے ساتھ کھیل رہی ہے لیکن ٹیم انڈیا آدھی ٹیم کے ساتھ بھی مل کر وہ کر دکھایا جو پوری آسٹیلیا ای ٹیم نہیں کر پائی انہوں نے کہا اتنی انجری کے بعد ان کے پاس ماتر دو بڑے نام بچے ہیں روحش شرمہ اور عجیق کے رہانے اگر ایسی استطیق میں بھارت یہ ٹیسٹ سیریز جیتنے میں سفل رہا تو وہ بھارت کے ٹیسٹ کرکٹ اتحاس کی سب سے بڑی جیت ہوگی آسٹیلیا دورے پر اب تک ٹیم انڈیا کے کئی پرمو کھلاڑی چوٹل ہو چکے ہیں جس میں جسپریت بھومراہ محمد شامی روین جڈیجا آر اشوین کیل راہول جیسے کھلاڑیوں کے نام شامل ہیں مئی کپتان ویرات کوہلی پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد پٹنٹی لیف پر بھارت چلے آئے تھے چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز اس سمیں ایک ایک سے برابر ہے جو بھی ٹیم اس میچ کو جیتے گی سیریز پر اس کا قبجہ ہوگا 2018-19 میں بھارتی ٹیم نے آسٹیلیا کو ہرا کر بارڈر گاوسکر ٹیسٹ سیریز کو جیتا تھا فیلحال کے لیے خبروں میں اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ملیندیو